یہ تویٹا یارس یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹیریر ہے یہ اس کا ڈیجٹل میٹر ہے جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یوکے میں سب سے زیادہ ایکسپنس جو نیو آتے ہیں ان کا ہوتا ہے ٹرائولین کا کیونکہ یونیورسٹیز پہ آنا جانا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یونیورسٹی آنا جانا یا دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا بسیز ٹرائولز بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرین کا کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لئے تو اس کو اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گاڑی یہاں پر پرچیز کرنی پڑے گی آپ انٹرنیشنل جو ہے ڈرائیونگ لائسنس پہ گاڑی تو چلا سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ لیکن کوشش کریں سب سے پہلے یوکے آنے کے بعد آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کلیر کریں اور اپنی گاڑی پر چیز کر لیں تو آج کچھ یوں بات ہے کہ اس ویڈیو کا مصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا کہ گاڑی یوکے میں پر چیز کرنے کے لئے کن چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے آج ہم گاڑی پر چیز کرنے والے ہیں گاڑی ایک گورے سے ہم نے لی ہے سیکنڈ ڈرائیور میں ہوں گا اس کا مطلب کہ وہ فرسٹ اونر تھا اس نے جو ہے گاڑی کی نمبر دو پلیٹ ہے اور گاڑی بڑی سافتری ہے تو ہم نے دیکھ لیا میں نے کہا آپ کو بھی آگاہ کرتا ہوں کیسی کیسی سیچویشن آسکت ہو دوستو جو ہم نے گاڑی لینی ہے وہ یہ میرے سامنے موجود ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ پہ اس کو دیکھ لیں یہ گاڑی ہے جو ٹویٹا یارس دو ہزار دو موڈل ہے اور اس کی کنڈیشن بلکل بہت اچھی ہے کچھ اس کی کام شام ہونے والے ہیں جیسے کہ یہ ایک دیگر سے لگی ہوئی ہے باقی بلکل یہ سافتری حالت بھی ہے انڈیئر ایڈیر بھی اس کا ٹھیک ہے یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹیئر ہے یہ اس کا ڈیجٹل میٹر ہے یہ ایک اس کی چیک لیٹ چل رہی ہے وہ اس کا ٹمپرچر لوگ آپشن آرہا جب گاڑی پچھ دیر چلے گی وہ ختم ہو جائے گا یہ ہینڈ بریک آپشن ہے یہ اس کی ایک دمہ سروس ہوگی تو یہ سینسر کی لائٹ بھی چلی جائے گی یہ ٹھیک ہے جی گاڑی کے اندر تھوڑا سا ساتھ ستفے کا کام ہونے والا ہے تو دوستو جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ گاڑی کے پچھے کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نمبر یہاں پاکستان کی طرح بونٹ اٹھا کے انجن کو ریسیں دے دے کے یا ایسا لیسا کچھ نہیں یہاں پر کرنا پڑتا یہاں پر صرف اتنا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ایموٹی کب خرق سپائر ہو رہی ہے ایموٹی فیل تو نہیں ہے ایموٹی پاس ہونا ضروری ہے اور دوسرا اس کی لوگ بک دیکھ لیں جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی لوگ بک کیسی ہوتی ہے لوگ بک جسٹ ایک پیپر ہوتا ہے اگر چاہیں تو آپ آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جو اس کے معاملات سارا ایچ اینڈ ایوری تھی آپ کو ایموٹی میں مل جاتا ہے یہ دو ہزار دو گیج کے نمبر کی گاڑی ہے چونہ سو سی سی گاڑی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی اینول جو ٹیکس ہے وہ وان ہنڈر ٹھونٹی پاؤنڈ ہے آفٹر نیکسٹ ایر میں بھی یہ ریڈیوس ہو جائے کیونکہ میرا ابھی نیو لائسنس ہے تو اس کی وجہ سے ابھی اس کو میبھی مجھے ٹیکس زیادہ آیا ہو لیکن موسٹ پروبیلٹی یہ ہے کہ نیکسٹ ایرے بھی اتنا ہی ہوگا تو یہ دو چیزوں کے خیال ہے خیال رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے یہاں پہ روڈ ٹیکس انشورنس اور یہ جو ہے فیول وغیرہ کے ایکسپینس آتا ہے کہ اس کا آپ پروپر خیال رکھیں ادروائز اس گاڑی کو یہاں پہ لینا کسی کے لیے مشکل کام نہیں ہے ہر گھر میں دو دو ہر تین تین بندوں کے پاس اپنی ہر اپنی گاڑی ہے گھر میں چار افراد ہیں چاروں کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے تو میں نے سوچا آپ دوگوں کو بتا دوں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ انشورنس کیسے بائی کی جاتی ہے اور تب تک میں بھی اس کی انشورنس کروالو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ آپس